حکومت نے عوام پر پھر بجلی بم گرا دیا نپرا نے بجلی ایک روپے چھاسٹ پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی قیمتوں میں اضافہ اگست کے لیے فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے شہریوں کو سالانہ تریپن ارب بجلی کے بلوں کی مد میں اضافی دینا ہوں گے حکومت نے عوام پر پھر سے بجلی بم گرا دیا ہے نپرا نے بجلی ایک ہے نپرا نے بجلی ایک روپے چھاسٹ پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی ہے قیمتوں میں اضافہ اگست کے لیے فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے شہریوں کو سالانہ ترے پن عرب بجلی کے بلوں کی مد میں اضافی دینا ہوں کے آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت کی جانب سیوام پر پھر سے بجلی بم گرا دیا گیا ہے نیپرا نے بجلی ایک روپے چھاسٹ پیسے فی یونٹ پہنگی کر دی ہے اور قیمتوں میں اضافہ اگست کے لیے فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے بات کریں ڈینگی کے حملوں کے حوالے سے اس شہر میں ڈینگی کے حملے بدستور جاری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پندرہ مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہو چکی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پندرہ افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہو گئی ہے جن میں پندرہ سالہ فاطمہ بطول گھرکی ہسپتال چھبیس سالہ عبدالحمید عزیز بھٹی ڈی ایچ کیو ہسپتال بتیس سالہ ہینہ نیشنل ہسپتال اور بائیس سالہ خورم میو ہسپتال میں داخل ہیں آپ کو بتائیں کہ اکیس سالہ مشال شالیمار ہسپتال انیس سالہ سبحان میو ہسپتال پینتالیس سالہ غلام احمد میو ہسپتال اکتالیس سالہ محمد عمران میو ہسپتال میزر علاج ہیں آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے شہر میں ڈینگی کے بعد جاری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سرویلنس میں 1564 مقامات سے ڈینگی لاروہ کی تصدیق ہوئی ہے 117 افراد کے خلاف ایف آئی آرز کا اندراج کیا گیا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں ڈینگی لاروہ کی تصدیق کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دورانے سرویلنس 1564 مقامات سے ڈینگی لاروہ کی تصدیق کی جا چکی ہے آؤٹڈور مقامات سے 117 ڈینگی لاروہ تصدیق ہونے پر 117 اف آئی آرز کا اندراج بھی کروایا گیا ہے جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں 72,656 گھروں کی چیکنگ کی گئی جبکہ آؤٹڈور سرویلنس کے دوران 17,092 مقامات پر چیکنگ کی گئی ہے بات کر رہے ہیں پاک سیلنکا T20 سیریز کے حوالے سے تو سیر سیٹی آتھارٹی کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں میش دیکھنے آنے والے شہری کی ایم ٹی دی ہینڈ سیٹ سے تصاویر بنیں گی اور نئی ایپ فیشل ریگنائزیشن کے ذریعے تصاویر اتھاری جائیں گی آپ کو بتائیں کہ ایپ میں کریمنل کا جیٹا موجود ہوگا ڈی آئے جی اکبر ناصر ایپ کی جانب سے ایسا بتائے گیا ہے ایپ سے شناکت ہونے پر کریمنلز کو موقع پر ہی گرفتار کر دیا جائے گا میچ کی سیکیورٹی کے لیے چار سو کیم ڈے نصب کیے جائیں گے تو سیکیورٹی کے پیش نظر انتظامات کیا کیے گئے ہیں علی صاحی سے جان لیتے ہیں علی صاحی بتائیے جی بالکل لاہور میں ہونے والے تین جو ٹی ٹوینٹی میچز ہیں اس میں سیکیورٹی پلین مرتب دے دیا گیا ہے لاہور پولیس کے تقریباً تیرہ ہزار جوان پاک فوج کے ساتھ مل کر سری لنکن پلیئرز کی جو سیکیورٹی پر ممور ہو گئے اسی طرح میچ کے اقتتام تک تمام جو سیکیورٹی حلکار ہیں وہ وہاں پر ڈیوٹی انجام دے گئے اسی طرح کرکٹ کے روائیول میں جو لاہور میں کرکٹ کے روائیول ہے اس میں اہم کردار ادا کرنے والی سیف سیٹی آثارٹی کی جنب سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں کتنے کیمرے جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں کہاں کہاں نصب کیے گئے ہیں اور کس طرح پورے میچز کو مونیٹر کیا جائے گا اسی حوالے سے ہم بات کریں گے سی ای او جو سیف سیٹی آثارٹی ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کیا ان کا پلین ہے کس طرح ان تمام میچز کو مونیٹر کیا جائے گا جیسے کہ بہت شکریہ سائی صاحب آپ نے بتایا کہ پنجاب سیف سیٹی آثارٹی بھی اس سارے پروگرام کو ان تمام میچز کے انعقاد کے لیے تقریباً چار سو سے زیادہ کیمرے لگائے جائے ہیں لگائے جا چکے ہیں جو آلرڈی کام کریں جو سٹیڈیم کے اندر بھی ہوں گے اس کے اطراف پر بھی ہوں گے اور اس کے اردگرد کی جو روف ٹاپ سے ان کی بھی نگرانی اس سے ہوتی رہے گی اس کے علاوہ آنے جانے والے جو راستے ہیں اور موبائل جو پیٹرولز ہوں گی جن کیمراز کے ساتھ وہ بھی اس پہ اپنا کام کریں گی اور دن رات اس کی نگرانی پہلے سے بھی کی جائے گی اور میچز کے دوران بھی اور میچز کے بعد بھی اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا ٹرافک میں اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوا تو اس سلسلے میں بھی سیف سیر ایتھارٹی اپنا کام کرے گی اور ایک اہم بات ساتھ یہ بھی کہ ہم نے کچھ نئی ٹیکنالوجیز بھی انٹرڈیوز کروائی ہیں جو کہ آنے جانے والے اتمام لوگوں کے جو فیشل ریکنیشن سسٹم کے تحت کوئی ایسے مشکوک افراد پہ بھی نظر رکھی جائے گی کہ جو کہ سٹیڈیم کے اردگرد پائے جائیں گے یا آنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان لوگوں کو دور رکھا جا سکے جو کسی نہ کسی طرح سے مطلوب ہیں پولیس کو اور دوسرے سیکیورٹی اداروں کو جی ایسا کہ آپ نے سنا کہ ہمیں سی ای او سیف سٹی اتھارٹی اکبر ناصر بتا رہے تھے کہ چار سو سے زائد کیمرے جو ہیں وہ روٹس پر سٹیڈیم کے گردنواہ میں نصب کیے گئے ہیں جن کے لئے ساہی بہت شکریہ آپ کا ہمیں تفصیلن اگاہ کر رہے تھے اور سیکیورٹی کے پیشن نظر دیگر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اسی حوالے سے آپ کو بتائیں پاک شرے لنکا کرکٹ سیریز قضافی سٹیڈیم کے طرف میں ریسٹرانٹ دکانوں کو بند کروا دیا گیا سیکیورٹی کلیرز کے لئے ریسٹرانٹ اور دکانوں کو بند کر آیا گیا ہے قضافی سٹیڈیم کے گیٹ بھی آم ٹرافک کے لئے بند کر دیے گئے ہیں ابھی چودی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات لیں گے جی عابد مجھو تمام ریسٹرانٹ اور اس کے ساتھ سا دکانے جہاں ان کو مکمل طرف بند کر دیا گیا ہے پولیس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کلیرنس کے لئے ان تمام ریسٹرانٹ اور دکانوں کو بند کیا گیا ہے بتا یہاں پر ڈولفن ایلکار اور اس کے ساتھ سا پیرو اور مطلقہ پولیس کی بائی نے فری یہاں پر تائنات کر دی گیا ہے اگر بات کی جائے تو کنار روڈ فروز پر روڈ اور گلبر کی جانب سے آنے والے تمام جو پولیس ڈولفن پیرو فورس اور وارڈنس کو بھی تائنات کر دیا گیا ہے قضاف سٹیڈیم کے گیٹ بھی عام ٹرافک کے لئے بند کر دیے گئے ہیں پاکشلنکہ کرکٹ سیریز کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے آپ کو بتائیں گے آئی جی پنجاب پولیس ریفارمز میں فورس کے موقف پر عمل درامت کے لئے تگو دو میں مصروف بیروکریسی کی جانب سے تیار کردہ ڈراف پر عمل درامت کی یقین دہانے آئی جی پنجاب نے نام دیا بغیر افسران کی سازش ویڈیو لنک کانفرنس میں بے نکاب کر دی ریپورٹ کر رہے ہیں علی ساہی ذرائع کے مطابق پنجاب پولیس میں ریفارمز پر آر پیو ویڈیو لنک کانفرنس میں آئی جی پنجاب نے سازشیں بے نکاب کی ان کا کہنا تھا کہ پولیس ریفارمز کی پریزنٹیشن سامنے آنے کے بعد تین آلہ افسران نے بیروکریسی سے خفیہ ملاقات کی افسران نے بیروکریسی سے آئی جی پنجاب ایریشنل آئی جی سپیشل برانچ سی سی پیو لاہور کی سیٹو پر دائیناتی کا کہا جس کے بدلے بیروکریسی کے تیار کردہ ریفارمز ایجنڈا پر عمل درامت کرانے کی یقین دہانی کرائی گئی آئی جی پنجاب نے ویڈیو لنک کانفرنس میں افسران کو متنبہ کیا کہ وہ سازشیں چھوڑ کر پولیس ریفارمز پر توجہ دیں تاکہ ادارے کی ساکھ اور خودمختاری قائم رہے جبکہ افسران کو ریفارمز کے حوالے سے اپنا موقف پیش کرنے کا کہا گیا کیونکہ پنجاب پولیس میں ریفارمز کے لیے مصبتے کی تیاری میں اپنی تجاویز دی جائیں تاکہ پیر کے روز وزیراعظم کو بہتر طریقے سے پیش کی جا سکیں ادھر نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ کے لیے ارازی مانگنے پر ایل ڈی اے کا انکار مہکمائی ہاؤزنگ نے ایل ڈی اے سیٹی کے رائفر ارازی میں سے دو ہزار کے لان زمین مانگی تھی دورین آئے آپ کے رپورٹ رنگ روڈ کے دونوں اطراب ایل ڈی اے سیٹی کے لیے مختص موزہ صدر میں ارازی مانگی گئی تھی سبائی وزیر میاں محمود رشید اور سیکرٹری ہاؤزنگ نصیم صادق نے موقع کا موائنہ بھی کیا تھا ایل ڈی اے سیٹی کی ارازی نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ کو دینے میں قانونی مسائل کا سامنا تھا ارازی کو ڈی نوٹفائی کرنا اور قیمت وصول کر کے ہاؤزنگ کو دینے میں قانونی پچیتگیوں کا سامنا تھا جس کی بنا پر ارازی دینے پر جواب ہی دے دیا گیا ایل ڈی اے سیٹی حکام منصوبے کی ایک مرلہ ارازی بھی ڈی نوٹفائی کرنے کے حق میں نہ تھے ریکٹر ایل ڈی اے سیٹی باہدنیس کا کہنا تھا کہ جس مقصد کے لیے ارازی مختص کی گئی ہے اس کے لیے استعمال ہوگی جو قانون ہے قانون کے مطابق تو جو پروجیکٹ کی لینڈ ہوتی ہے وہ اسی پروجیکٹ کے لیے ہی استعمال کی جان سکتی ہے تو ایس اچ ابھی تو جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں جو ابھی ہم اس پر کچھ کہا نہیں سکتے اپنے فرس جو ٹارگٹ ہے اسی پر ہم دورمنٹ ایڈ اے ون پر کام کر رہے ہیں مہتمائی ہاؤسنگ نے ہربنسپورا میں نیا پاکستان کی ارازی دیکھنا شروع کر دی ہے ذرائع کے مطابق وائس چیئرمین ایل ڈی اے اور ڈی جی نے متفقہ طور پر ارازی نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے دورے نیاب سٹی فوٹی ٹو میٹرپولیٹن کا آپریشن کا خطرناق قرار دی گئی چار سو تیراسی مقدوش امارتوں کا اثر انہوں سروے کرنے کا فیصلہ کمیشنر لاہور اور ایڈمنیسٹریٹر نے سات روز میں ریپورٹ مانگ لی ہے تفصیلات جانتے ہیں راو درشاد حسین کی ریپورٹ میں کمیشنر لاہور اور ایڈمنیسٹریٹر میٹرپولیٹن کوپریشن آصف بلال لوتی کی ہدایت پر ایمو پلاننگ رانہ نوید اختر نے زونل افسران پلاننگ کو مراسلہ جاری کر دیا حالیہ زلزلے اور مونسون سیزن کے بعد شہر میں تین پرانی امارتوں کی چھتیں گر گئیں جس کے بعد افسران کو شہر کی خطرناک امارتوں کا سروے ایک ہفتے میں مکمل کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے حالیہ چھت گرنے کے واقعات نے دو ہزار اٹھارہ تا انیس کی ریپورٹ میں زونل افسران کی طرف سے دیئے گئے ریڈ نوٹسز کا بھی پول کھول دیا ریپورٹ پر عمل درامت نہ کرانے پر کمیشنر لاہور نے برہمی کا اظہار بھی کیا مونسون سیزن کے پیش نظر شہر میں چار سو تیراسی مخدوش امارتوں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا کہ دس سال میں ایک سو اٹھانوے امارتوں کو زمین بوس کر دیا گیا دو سو چھا سٹھ امارتوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کا کام کیا گیا جبکہ انیس مخدوش امارتوں کے فیصلے ارتوا کا شکار ہیں انتیس امارتیں ریڈ زون میں شامل ہیں جن کی تعمیر و بحالی نہ ہو سکی کمیشنر لاہور ڈیویجن آصف فلال لودھی کہتے ہیں کہ نئے سروے کے بعد تمام خطرناک امارتوں کی تعمیر و بحالی کا عمل یقینی بنایا جائے گا راودل شاد حسین سیڈی فوری ٹو وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی ذاتی کوشش سے صوبے بھر کے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کے لیے دو سو اناسی وینٹی لیٹرز خریدیے گئے ہیں وزیر سہت کی زیر سندارت محکمہ سپیشلائز ہیلت کیر اور میڈیکل ایڈوکیشن میں وینٹی لیٹرز کی تقسیم کے حوالے سے عالی سطحی اجلاس منقض ہوا اجلاس میں سپیشل سیکیٹری میہ شکیل ایڈیشن سیکیٹری ڈاکٹر سلمان شاہد ایڈیشن سیکیٹری ڈیویلپمنٹ آسف تفیل اور ٹیکنیکل ایڈوائزر ڈاکٹر اختر رشید اور دیگر افسران نے شرکت کی ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ سطابق کرپت حکومت کی ناکام پالیسیو کی وجہ سے وینٹی لیٹرز کو روک لیا گیا تھا دو سو اناسی وینٹی لیٹرز کو پنجاب کے مختلف ٹیچنگ ہسپتالوں میں ضرورت کے مطابق ایک ہفتے کے دوران تقسیم کر کے فال کر دیا جائے گا تحریک انصاف کی حکومت عوام کا پیسہ عوام پر ہی خرچ کرنے پر مکمل یقین رکھتی ہے پنجاب میں بچے غیر محفوظ بچوں کی فلاح اور تحفظ کے لیے کام کرنے والا ادارہ ہی بچوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہے چائر پرٹیکشن بیورو کا ملازم عثمان بچے کے ساتھ زیادتے کی کوشش کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا معصوم بچوں کے ساتھ جنسی درندگی رکھ نہ سکی سرکار کے ادارے بھی بچوں کے لیے غیر محفوظ ہو گئے چائر پرٹیکشن بیورو میں کام کرنے والے ہاؤسٹل اٹینڈنٹ ملزم عثمان کو بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے دس سالہ علی شاکر بازیاب کروا لیا گیا چائر پرٹیکشن بیورو کے مینجر زفر اقبال کی مدیت میں مقدمہ مغل پورا تھانے میں درج کروا دیا گیا واضح رہے کہ چائر پرٹیکشن بیورو لاوارس بچوں کی پرٹیکشن کا ادارہ ہے اور ادارے میں بچوں کے جنسی استحصال نے ادارے کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیئے ہیں جوڈیشنل کمپلیکس میں تین اہم کیسز کی سماعت شباز شریف اور حمزہ شباز کے کیس کی سماعت سولہ اکتوبر جبکہ رانہ سناؤلہ کے منشیات کیس کی سماعت نو اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ادارت نے رانہ سناؤلہ کے وکیل اور تفتیشی افسر کو کل سیف سٹی آتھارٹی جھا کر گاڑیوں کی نشاندہی کی ہدایت کر دی ہے احتساب عدالت میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسملی حمزہ شہباز شریف کو سخت سیکیورٹی میں پیش کیا گیا نیپ پروسیکیوٹر نے کہا کہ اساس جات ریفرنس منظوری کے بعد عدالت پیش کیا جائے گا عدالت نے حمزہ شہباز شریف کو مزید چودہ روزہ جوڈیشنل ریمانٹ پر جیل بھیجواتے ہوئے سماعت سولہ اکتوبر تک ملتوی کر دی آشیانہ اور رمضان شگر ملز کیس میں شہباز شریف کو آج کی عدالت پیشی سے استثناء مل گیا عدالت نے فواد حسن فواد آہد چیمہ اور شریف ملزموں کے جوڈیشنل ریمانٹ میں بھی سولہ اکتوبر تک توسیح کر دی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حمزہ شہباز شریف نے کہا موجودہ حالات سے نمٹنا اس حکومت کے بس کی بات نہیں انصداد منشیات لاہور کی خصوصی عدالت کے جج خالد بشیر نے رانا سناؤلہ کے خلاف منشیات کیس کی سماعت کی رانا سناؤلہ کے وکیل نے کہا کہ ٹرائل کا غیر جانبدار ہونا رانا سناؤلہ کا قانونی اور آئینی حق ہے سیف سٹی اتھارٹی سے رانا سناؤلہ کی گرفتاری کی ویڈیو طلب کی جائے عدالتی حکم پر سیف سٹی اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹیو اکبر ناصر عدالت پیش ہوئے انہوں نے کہا ان کے پاس گاریوں کی آمد و رفت کا ریکارڈ محفوظ ہے عدالت نے تفتیشی افسر اور رانا سناؤلہ کے وکیل کو کل سیف سٹی اتھارٹی پیش ہو کر فوٹیج کی شناف کرنے کی ہدایت کر دی رانا سناؤلہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ کشمیر کا سودا کر کے پورا کر لیا کوئی فکر نہیں ہے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ موشی تباہ ہو رہی ہے اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ لوگ کاروبار بند کر کے بیٹھے ہیں اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے کاروبار بنونے ملک جو ہے وہ منتقل کر رہے ہیں لوگ یہاں سے دھوڑ رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ یہ پھر سیلیکٹڈ رہ جائیں گے یا سیلیکٹڈ رہ جائیں گے عدالتی حکم پر کل دو بجے قربان لائن میں سیف سٹی کے دفتر میں رانہ سناولا کی پوٹیج کو چیک کیا جائے گا جبکہ منی لانڈرنگ کیس میں عدالت نے جلد ریفرنس پیش کرنے کی ہدایت کی کیمرا ٹیم کے ساتھ شاہین اتیق سیری 42 مسلم لیگ نون کے راہ نماؤں کی عدالت میں پیش ہیاں اور اس موقع پر لگے راہ نماؤں اپنی قیادت سے اظہار یا جہتی کے سلسلے میں احتساب عدالت پہنچے جانیے اس ریپورٹ میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف اور صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانہ سناولا کی احتساب عدالت میں پیشی مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ امران نظیر چودری شہباز احمد غزالی سلیم بٹ ملک ریاض رمضان صدیق بھٹی اور میا مرغوب احمد سمیت دیگر رہنما احتساب عدالت کے باہر پہنچے لیگی رہنماوں کا کہنا تھا کہ حکومت سیاسی انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنا رہی ہے متوالو کا کہنا تھا کہ وہ اپنی قیادت سے اظہار یکجہتی کے لیے ان کی پیشی کے موقع پر عدالت کے باہر پہنچتے ہیں انتقامی کاروائی کی پیشی ہے اور ابھی تک کچھ بھی یہ ثابت نہیں کر سکے یہ سب جھوٹ کیا پلندہ ہے نون لیگی رہنماوں کی پیشی کے موقع پر ایمیو خالک سے سیکیٹریر تک سڑک کو کنٹینرز اور خاردار تارے لگا کر بند کیا گیا تھا پولیس کی بھاری نفری بھی موجود رہی جبکہ راستہ بند ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا مسلم نیگیون کی رہنماوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے لیگی رہنماوں کو گرفتار کیا ہوا ہے سینئر ریپورٹر شاہین اتیق اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمر اصنا خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس پریک کے بعد پنجاب حکومت کے سیاحت سے متعلق پروگرام پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ورلڈ بینک کی جانب سے یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں پنجاب حکومت کے سیاحت سے متعلق پروگرام پر ورلڈ بینک نے اترازات اٹھائے ہیں ورلڈ بینک نے پنجاب ٹیوریزم فور اکنومک گروت پروگرام غیر تسلی بخش قرار دیا ہے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں علی رامے سے علی رامے بتائیے جبکل یہ ٹوریزم ایکنومک ایک فارم کا ایک نیا پروگرام ہے جس پہ آرمی بینک پنجاب حکومت کو سات ارب کا قرض بھی دے چکے لیکن اس پر ابھی تک یوٹلائزیشن جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکی اس پر کل کیونکہ چیف سیکری پنجاب نے ذات خود ایک اجلاس طلب کیا گیا تھا جس میں روہ مالیزار کے دیتنے بھی ترکیتی منصوب آ جاتا ہے اس حوالے سے انہوں نے ایک بریفنگ لی لیکن اس میں بتایا گیا کہ عالمی بینک کے مختلف منصوبہ پر تحفظات ہیں وہ تحفظات یہ ہیں کہ جو فنڈ ان کو ریلیز کیے گئے متعلقہ سیکریز کو وہ ابھی تک مکمل طور پر استعمال نہیں ہو سکے اور اس ایکنومک فارم میں ٹرانسپورٹ بھی شامل ہے لوکل گورنمنٹ بھی شامل ہے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہے تاکہ صحیحت کو فروغ دینے کے لیے ان منصوبہ جات کو بروقت مکمل کرنے کے بعد ان میں مزید بہتری پنجاب میں لائی جا سکے کیونکہ وزیراعظم پاکستان کے طرح سے بھی واضح حکمات ہیں کہ پاکستان کو صحیحت کے لیے مزید یہاں پر مزید سہولیات دی جائیں گی اور اسی کی بنیان پر عالمی بینک حکومت پنجاب کو یہ فنڈنگ کر رہا ہے اب عالمی بینک پنجاب نے اعتراضات یہ اٹھائے ہیں کہ جو بجٹ ریلیز کیا گیا اس میں ابھی تک یوٹلائزیشن وہ بہتر نہیں ہو سکی جو بجٹ دیا گیا اس میں صرف ستہ پرسن یوٹلائزیشن وہ پنجاب حکومت نے کی اور اس پر انہوں نے تحفظات بھی دیا کہ ابھی تک جو ٹارگٹ دیا گیا وہ اچیو نہیں کیے گیا وہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد ہی ان کو مزید بجٹ ریلیز کیا جاتا ہے تو اسی پر یہ اعتراضات اٹھاتے ہوئے پنجاب حکومت سے ریپورٹ طلب کیے گئے کہ آیا کیا وجہات ہیں کہ ابھی تک یوٹلائزیشن کیوں سلو ہے پنجاب حکومت کی طرح سے بزاتے خود یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی آلمی بینک دیگر غیر ملکی بینکوں سے جتنے بھی تاوت سے پروگرام چل رہے ہیں اس پر یوٹلائزیشن کو بہتر کریں گے لیکن آلمی بینک نے یہ اعتراضات اٹھاتے ہوئے جواب بھی طلب کیا ہے کہ فالی طور پر اس کا جواب دیا جائے کیا یہ یوٹلائزیشن اس پروگرام کے لیے سلوک کیوں ہے ٹھیک ہے بہت شکری علی رامی آپ کا کمیشنر لاہور آسیب بلا لودھی کی زیرے صدارت بلدیاتی حد بندیوں کے لیے جائزہ اجلاس ہوا کمیشنر لاہور آسیب بلا لودھی نے ویڈیو لنک سے کام پر پیش رفت کا جائزہ لیا ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اور ایڈی ایل جیز اور تمام ڈی سیز نے شرکت کی ایسیز فیرستوں کو پبلک تجاویز اور اعتراضات کے لیے آویزن کر دیا کمیشنر لاہور کے جانب سے کہا گیا ہے چودہ نومبر دوہزار انیس تک پبلک تجاویز اور اعتراضات کو نمٹایا جائے گا حد بندیوں کے پروگرٹ نقشہ جات مہیا کیے جائیں گے سترہ نومبر کو کمیشنر سطح پر حد بندیوں پر اپیلیں سنی جائیں گی مجاز آثورٹی کی اجازت سے ابتدائی فیرستوں کی تصیح کی جا سکتی ہے کمیشنر لاہور کا ایسا کہنا تھا ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اگلے ہفتے سے تمام ازلا کے دورے بھی کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کمیشنر لاہور آصف بلالوڈی کی زیر صدارت بلدیاتی حد بندیوں کے لیے اجلاس کا انحقاد کیا کمیشنر لاہور آصف بلالوڈی نے ویڈیو لنک سے کام پر پیش رفت کا جائزہ لیا ہے ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ایڈی ایل جیز اور تمام ڈی سیز نے اس اجلاس میں شرکت کی اے سیز نے فیرستوں کو پبلک تجاویز اور اعتراضات کے لیے آویزہ کر دیا کمیشنر لاہور کا مزید یہ کہنا تھا کہ 14 نومبر 2019 تک پبلک تجاویز اور اعتراضات کو نمٹا دیا جائے گا اب آپ کو بتائیں گے کچھا جیل روڈ محلہ مہر چوک رسول پاک میں واسا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا واسا کے زیر زمین سیورج پائپلائن ٹوٹ چکے ہیں اہل علاقہ کی جانب سے ایسا کہا جا رہا ہے مظاہرین کا مزید کہنا ہے کہ پینے کے صاف پانی میں سیوٹ زدہ پانی شامل ہو چکا ہے سیوٹ زدہ پانی پینے سے مکین مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں پائپلائن ٹوٹنے سے گلیاں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں مظاہرین کے جانب سے مزید کہا جا رہا ہے کہ زیر زمین پانی گھروں کی بنیادوں کو بھی متاثر کر رہا ہے واسا حکام نے عوامی شکایات کے باوجود کوئی کاربائی ابھی تک نہیں کی ہے مظاہرین کا مزید کیا کہنا ہے جانیں گے جمال الدین جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائے کا جمال الدین جمالی جی کچھا جیل روڈ کے علاقے میں رسول پارک جو کا علاقہ ہے وہاں پہ شہری جو ہے واسا خلاف احتجاج کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ زیر زمین جو ہے گدہ پانی ہے اور واسا کے جو گٹن ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں جن سے ان کے مکانوں کو خطرہ ہے اور جو پینے والا پانی ہے وہ بھی اس میں سیورج کا پانی مکس ہو کے آ رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ واسا جو ہے کوئی کاربائی نہیں کر رہا اچھا جی بتائیں یہ واسا جو ہے کب سے ایسا مسئلہ چلا رہا ہے یہ کمزو کم دو تین سال سے ایسا ہی ہو رہا ہے یہ پرانے بہت پرانے پہ پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا ادھر یہ گٹر آئے دن بند ہوتے ہیں پانی پینے والا وہ صاف نہیں آتا وہ بھی لینے ٹوٹے ہوئی ہیں ہمارے مکانوں کو خطرہ ہے لہٰذا یہ حکومت کو چاہیے گی میک میں کو چاہیے گی اس کو ٹھیک کر کے دیں جی آپ کیا کہیں گے اس سے مکان کس طرح ٹوٹ سکتے ہیں مکان زیر زمین پانی ہے تو اولی وجہ تو مکان میں پاٹ گیا ہے تو اپنا گٹران دار بھی پینے والا پانی مکس ہو چکے ہیں وہ اکثر پانی جڑا نا گندہ آ رہے ہیں تو گٹر بھی باندھ رہن دے کافی پرانے پر تریڑا بھی آئیان ہیان سا ہم انہیں جڑیاں دیکھ ساکتے ہیں اب آج شکریہ جی آپ نے سنا یہ رسول پارک کے علاقہ ہے کچھا روڈ جیل روڈ کی سپاس یہ رہنشی علاقہ یہاں پر سیوریج کا جو نظام ہے وہ انتہائی ناکس ہے اور جو سیوریج کے پائپ ہیں ان کے ٹوٹنے سے زیر زمین پانی موجود ہے اور وہ جو پانی ہے گندہ پانی نہ صرف وہ مکانوں کی بنیادوں کے لیے خطرہ ہے اور اس حوالے سے شہریوں میں خوف وراز پائے جاتا ہے بلکہ جو پینے والا پانی ہے اس کے اندر بھی جو ہے مکس ہو کے وہ آ رہا ہے اور شہریوں کو کئی حوالوں سے یا واسا سے شکایات ہیں یہاں پر نہ صرف گندہ پانی وہ پینے پر مجبور ہیں بلکہ ان کے جو مکان ہیں ان کو بھی خطرہ ہے ان کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا جائے اور نئی پائپ لائن جو ہے واسا سیوریج کی بچھائے اور پانی کی بچھائے جی جمال الدین جمالی بہت شکریہ آپ کا ابھی وقت تو ایک بریک آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گورنر پنجاب اور ترکش صوبہ کونیا کے گورنر کونید ارحان نے لاہور چیمبر آف کومیس انڈسٹری کا دورہ کیا صدر ارفان اقبال شیخ سینئر نائف صدر علی حسام اصغر اور نائف صدر میاں زاہی جاوید سے ملاقات کی مقامی اور ترکش کمپنیوں کے مابین تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر زور دیا گیا صدر ارفان اقبال شیخ سینئر نائف صدر علی حسام اصغر نائف صدر میاں زاہی جاوید اور اگزیکٹیف کمیٹی ممران نے گورنر پنجاب چودری محمد سرور اور ترکش گورنر کونید ارحان اپراک کا پرتباہ استقبال کیا لہور چیمبر میں منقضہ اہم میٹنگ میں اگزیکٹیف کمیٹی ممران خادم حسین آمیر انوار حاجی آصف سہر زشان سوہیل ملک خالد خالد گجر یاسر خرشید واصف یوسف آمیر انوار شیخ سجاد افضل ڈاکٹر ریاض اور شفیق بھٹی بھی شریک ہوئے گورنر کونیا کونید ارحانٹ اپراک نے کہا کہ لہور آ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے ترکی کے کسی شہر میں موجود ہوں ان کا کہنا تھا کہ کونیا ذرعی شعبے میں بہت آگے ہے ترکش حکومت تمام شعبوں میں مضبوط تعلقات کی خواہ ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے مقامی اور ترکش کاروباری برادری سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت میں کشمیریو کا ساتھ دینے پر ترکی صدر طیب اردگان کے شکر گزار ہیں چودری محمد سرور نے کہا کہ لہور چیمبر اور کونیا چیمبر باہمی تجارت بڑھانے کے لیے کردار ادا کریں کونیا کے گورنر نے مقامی سنتکاروں اور تاجنوں کو کونیا کے تجارتی دورے کی دعوت بھی دی جسے لہور چیمبر کے عوضے داروں نے قبول کر لیا کیمرمن محمد ندیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سٹی ٹی ٹی ٹو بیکن ہاؤس سکول سسٹم کی جانب سے نیشنل جوب فیر کا انعقاد کیا گیا کالیج فیر میں طلبہ کو انیورسٹی میں داخلہ لینے کے حوالے سے معلومات فراہم کی گئیں احوال بدہ رہے ہیں شاروخ ندیم اسی ہوتل میں بیکن ہاؤس سکول سسٹم کی جانب سے منقضہ کالیج فیر میں ملکی و غیر ملکی ساٹھ سے زیادہ یونیورسٹیز نے اپنے اپنے سٹالز لگائے کالیج فیر میں بیکن ہاؤس کے تمام کیمپسز کے طلبہ نے شرکت کی اور مستقبل میں عالی تعلیم کے لیے معلومات حاصل کی مینجر بیکن ہاؤس کالیج پروگرام زارہ اجاز نے کہا کہ ہم نے ساٹھ یونیورسٹیز کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے تاکہ طلبہ ابھی سے ہی یونیورسٹیز میں داخلے کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکے اس ایونیورسٹیز کا مقصد یہ ہے کہ ہم مختلف ممالک سے یو ایس، یو کئی، کینیڈا، آسٹریلیا، ایون پاکستان کی ساری یونیورسٹیز کو ایک جگہ پہ لے آتے ہیں تاکہ بیکن ہاؤس کے طلبہ اور باقی سکولوں کو بھی طلبہ آکے اس سے پائدہ اٹھائیں طلبہ نے کہا کہ انہیں یہاں ایک ہی چھت پلے بہت ساری یونیورسٹیز کے بارے میں معلومات ملی ہیں ہمارے لئے بہت زیادہ ہلپل ہیں کیونکہ ہم پلان کر رہے ہیں بایر جانے کا اور یہاں پر جتنے بھی انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں اچھی یونیورسٹیز، ٹاپ ہنڈرڈ یونیورسٹیز، ٹاپ ہنڈرڈ یونیورسٹیز وہ یہاں پر رہنی ہیں جہاں بھی جانے ہمارے پاس کنیکشنز نہیں ہوتا جانے کے یہاں پر آکے ہمارے پاس اچھے کنیکشنز بن جاتے ہیں انہوں نے ہمیں بہت اچھی طریقے سے گائیڈ آؤٹ کیے کہ ہم نے کس طرح یونیورسٹیز میں اپلائے کرنا ہے اور کیا پروسیجر فالو کرنا ہے طلبہ کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کالج فیر ہوتے رہنے چاہیے تاکہ انہیں رہنمائی ملتی رہے کیامرامین علی حسن کے ہمرا شاروخ ندیم سیڈی فارٹی ٹو مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے آپ دیکھتے رہے